اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ انتہائی خوب روح اور مشہور ادکار مکال زلفکار نے پہلی شادی دوہزہ بارہ میں کی تھی ان کی ایکس وائف کا نام سارا بھٹی ہے جو کہ ایک موڈل ہیں ان کی دو بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں مگر ان کی سارا بھٹی کے ساتھ شادی صرف پانچ سالی چل سکی اور دوہزہ سترہ میں ان کی دلاک ہو گئی اب اس دلاک کو بھی تین سال کا عرصہ گزار چکا ہے اکثر انٹرویوز میں مکال سے دوسری شادی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ہر بار مکال زلفکار اس سوال کو ٹال جاتے ہیں مگر اس بار مکال نے اس موضوع پر کھل کر بات کی تو فرینز مکال نے کیا کہا اپنی تلاک اور دوسری شادی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں اور آپ اگر مکال زلفکار کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو فرینز مکال زلفکار نے بتایا کہ ان کی والدہ ایک انگریز خاتون ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے گورے ہیں اور انگریزوں جیسے دکھائی دیتے ہیں ان کی دعالیم و تربیت بھی انگلین میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے خواتین سے آزادہ نہ میل ملاب ان کے لیے عام سی بات ہے مکال نے بتایا کہ کیریئر کے آغاز میں انہیں اردو بلنے اور سمجھنے بھی کافی مشکل پیش آتی تھی 2012 میں انہیں سارا بھٹی بہت اچھی لگی جس سے انہوں نے فوراں شادی کر لی مکال کا کہنا تھا کہ بعض اوقات دوسروں کو لگتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تعلقات ٹھیک چل رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور ان کے اور سارا بھٹی کے اختلافات اتنے بڑے کہ دو بیٹیاں ہونے کے باوجود انہیں اپنی راہیں جدہ کرنی پڑی سارا بھٹی بھی شو بیس کی دنیا سے تعلق رکھتی تھی وہ اپنی فیلڈ میں اتنی مگن تھی کہ اپنی فیملی لائف کو توجہ اور محبت نہ دے پائیں اور نتیجہ طلاق پر نکلا اور اب تو ان کی بڑی بیٹی بھی نو سال کی ہو چکی ہے اور دوسری سات سال کی ہے دوسری شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے مکال نے کہا کہ اب کی بار وہ خوبصور سمجھ کر شادی کریں گے کیونکہ اب ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں اس لیے اس بار وہ جلد بازی نہیں کریں گے مکال کا کہنا تھا کہ شادی زندگی بھر کا معاملہ ہے اس لیے جلد بازی سے گریس کریں خوب چھاند پھٹک کر فیصلہ کریں مجھے بھی کافی خواتین شادی کے لیے اپروچ کرتی ہیں مگر اس بار میں جلد بازی نہیں کروں گا تو فرنڈز یہ تو تھے مکال کے خیالات آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں کمنٹ کر کے اپنی رائکہ زار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیک کیجئے گا چانل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں نہیں ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چانل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ